بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیتی رحم کرنے والا جنادہ عشق صادق ہے او قد فریاد کردے ہن جنادہ عشق صادق ہے او قد فریاد کردے ہن لبانتِ مہرے خاموشی ہے دلانچی یاد کردے ہن جب سے دنیا بنی ہے مختلف موضوعات کے ساتھ عشق بھی ایک سب سے اہم موضوع ہے ابتدا سے لے کے انتہا تک اس کی جتنی تفسیر تشریح کی جائے تو وہ کم ہے عشق جو ہے وہ کئی طریقے کا ہوتا ہے عام طور پر عشقِ مزاجی اور عشقِ حقیقی کے اوپر عشقِ مزاجی کہتے ہیں کہ کسی ایک بندے سے یا کسی ایک بندی سے کسی کو محبت ہو جائے جو عام طور پر جس کو عرفِ عام میں ہم لوگ کہتے ہیں بھی فلاں آدمی کو عشق ہو گیا جی اچھا معاملہ سارا کائنات میں عشق کا ہی ہے کیونکہ ابتدا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے خود کیے تو داروں مدار بھی سارا عشق کے اوپر ٹکا ہوا ہے لیکن عشق ہو کیسا عشق کا میار کیا ہے عشق کہتے کس کو ہیں کیا کیسے جاتا ہے عشق کے دو قسمیں ہی سامنے ہیں ایک عشقِ مزاجی اور دوسرا عشقِ حقیقی عشقِ مزاجی جو ہے وہ کسی ایک بندے کے ساتھ یا کسی ایک بچے سے عورت سے یا عمارت سے یا جس کو جو چیز پسند ہے کسی ایک چیز سے کسی بندے کو زیادہ لگاؤ ہو جاتا ہے پھر وہ سارے وہ کام کرتا ہے جو اس کے محبوب کو پسند ہو بار بار اپنے محبوب کا نام لینا ہر بات میں اس کے ذکر کو شامل کرنا اپنے کام کو محبوب کر کے اپنے محبوب کے کام کو آگے لانا یہ عشقِ مزاجی ہے لیکن عشقِ مزاجی کے اندر ایک خرابی یہ ہے کہ یہ سامنے سے متبادل ڈونتا ہے کہ میں محبت کر رہا ہوں تو سامنے سے بھی محبت آنی چاہیے میں خرش کر رہا ہوں تو دوستوں کو بھی خرش کرنا چاہیے میں پیار سے بول رہا ہوں تو سامنے والے کو بھی پیار سے بولنا چاہیے یا پھر اس کے اندر مفادات چھپے ہوئے ہیں لوگوں کے عزائم چھپے ہوئے ہیں گندگی چھپی ہوئی ہے چھپے ہوئے منصوبے ہیں کہ میں فلان عورت کے ساتھ میرا عشقِ مزاجی ہو جائے پھر میں اس کا فائدہ اٹھاؤں جو آج کل عام عرف عام میں جو عشق ہے یہ عشق نہیں ہے یہ تو کچھ اور ہی بیماری ہے انہیں عشق نہیں ہوتا جو ورسپ پہ فیس بک پہ آج کل ہوتا یہ عشق نہیں ہے یہ کچھ اور ہی ہے جس کے پسے پردہ گندگی چھپی ہوئی ہے نپاکی چھپی ہوئی ہے غلط عزائم چھپے ہوئے ہیں بیمانی چھپی ہوئی ہے اور دوسرا ہے عشقِ حقیقی دوسری قسم عشقی عشقِ حقیقی ہے عشقِ حقیقی کس کو کہتے ہیں جی عشقِ حقیقی کہتے ہیں کہ جب بندہ بے لوس ہو کر اپنے رب اور اپنے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ میں دنیا کے تمام انسانوں کے لئے نرم ہو جاتا ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دنیا کے تمام انسانوں کے لئے نرم دل بن جاتا ہے اس کے اندر نرمی آجاتی ہے عجزی آجاتی ہے انکساری آجاتی ہے جس میں کوئی مفادات نہیں چھپے ہوتے فائدہ نہیں چھپے ہوتے عشقِ مزاجی جو ہے عشقِ حقیقی آیا اور عشقِ حقیقی اس لحاظ سے پوری دنیا میں کامیاب ہوا کہ بڑی بڑی مثالیں دی گئیں اس کی اور اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک پڑھیں گے بارہ ربی علیہ وسلم کا مہینہ چل رہا ہے کیونکہ آج کل تو متعدد مولویوں کو فرصت نہیں ہے ایک دوسرے کو کافر بتانے سے بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یومِ ولادت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارہ وفات کے دن پردہ کرنے کی ہو وہ گفتگوئی نہیں ہے یہاں تو رنجشیں ہیں دشمنیہ ہیں ایک دوسرے کو بدنام کرنے کے طریقے ہیں لیکن اگر آپ حقیقی معنوں میں پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے تو ان کے جو اصحاب ہیں رضی اللہ تعالی جمعین وہ پوری کائنات میں اس کے حقیقی کے آئیڈیل ہیں اس کے حقیقی کا لوگوں ہیں وہ لوگ اس کے حقیقی کی پہچان ہیں وہ ان کی زندگیاں ان کا چلنا ان کا پھرنا ان کے کاروبار ان کی ازواجی زندگی ایسے ہے جیسے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حق تک محبت کرتے ہیں تب ہی تو علامہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے دو ٹوک اردو میں کہا نا کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں اللہ نے کہا نا رضی اللہ عنہ و رضوان اور میں جس نے محمد الرسول اللہ سے وفاداری کی جس نے محمد الرسول اللہ کی اتباہ کی جس نے رسول اللہ کا کہنا مانا وہ فرمایا پھر تو یہ جہان تو کچھ بھی نہیں وہ قلم جس سے تقدیر لکھی جاتی ہے جس سے فیصلے کیے جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ بس یہ میرے محبوب کا امتی رسول اللہ کی اتباہ کر کے جب دعا کرے گا تو دعا میں تاثیر لگ دی فرمایا قسمت کے فیصلے تبدیل کر دی جائیں حضراتِ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی جمعین کو اگر دیکھتے ہیں تو سب سے بڑے مسلمان جو ہیں پوری دنیا میں سب سے بڑے مسلمان انبیاء علیہ السلام کے بعد نبی علیہ السلام کی امت میں سب سے بڑا مسلمان کون ہے بتا ہے آپ کو یاد ہے کون ہے سب سے بڑا مسلمان بھائی حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے سب سے بڑا مسلمان ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب سے بڑے مسلمان ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ عشق حقیقی کی داستان اگر شروع کریں تو سالوں گزر جائیں لیکن ان کا درجہ بس اس بات پر سمجھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی موجودگی میں اپنی حیات کے اندر ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ میں سے اگر کسی کو اپنے مسلے پر امامت کے لیے کھڑا کیا تو وہ وہ بولو ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جس دن رسول اللہ مدینہ سے مکہ کے لیے چلے تو پیچھے پیچھے دشمن لگ گیا ہجرت جب کی مکہ سے مدینہ کے لیے دشمن بیچھے پیچھے لگ گئے تو جب پہاڑی پہ چڑھ گئے گا رسول پہ تو ایک غار کے اندر نبی علیہ السلام کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صفائی کی اپنا کرتا اتارا اس کے ساتھ غار کی دھول مٹی ساری صاف کی تو اس میں کئی سراخ تھے تو وہ بھی بند کر دیے نبی علیہ السلام جب اندر تشریف لے آئے تو تھکے ہوئے تھے پہاڑی چڑھ کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ السلام جب آرام کرنے لگے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں سر رکھ لیا اور لیٹ کے آرام کر لیا تو اس غار میں ایک سراخ باقی رہ گیا کپڑا نہیں تھا اور کی اس کو بند کرتے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے پاؤں کی ایڈی اس سراخ کے اوپر لگا دی نبی علیہ السلام آرام کرنے لگے ابو بکر صدیق کا پاؤں کی ایڈی اس سراخ پر لگی ہوئی ہے تو اسی سراخ میں سے ایک ساپ آیا اس ساپ نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ڈنک مارا جب اس نے حضرت ابو بکر صدیق کے پہلا ڈنک مارا عشق سمجھ لیجئے کیسے ہوتا کیا ہے عشق حقیقی ہوتا کیا ہے ایک دوسرے کی برائی کرنے سے نعرے لگانے سے یا نمازیں پڑھ کے دوسروں کو تانے دینے سے عشق پورا ہونے والا نہیں ہے میں کسی کا حامی نہیں مصطفیٰ کے عہد زرنی میں کوئی فرقہ نہ تھا ایک بھی امت میں سنی ایک بھی شیعہ نہ تھا بعد میں فرقے بنے ہیں سب کا سب بیکار ہیں ان سے نفرت پھیلتی ہیں بائی سے آزار تو ابو بکر صدیق رضیلت نے جو ایڈی لگائی سامپ نے ڈنک مارا آج اگر کسی کو سامپ ڈنک مار دے پوری دنیا میں کسی بھی بندے کو تو بندہ ایک دفعہ تڑپ جاتا ہے تو ابو بکر پیر نہیں ہٹاتے اپنا پیر ہلاتے بھی نہیں پوری زور لگا کے اپنی پیر کو جنبش نہیں ہونے دیتے کیونکہ سامپ نے ڈنک مارا ہے تو پتہ تو ان کو لگ گیا کہ کسی زہریلی چیز نے میرے پیر کو کٹ دیا ہلتے نہیں یہ کیوں کیوں نہیں ابو بکر نے اپنا پاؤں ہلایا کہ مبادہ اگر میں اپنا پیر ہلاوں گا تو کالی کملی والے محمد رسول اللہ کی آرام میں خلل پڑ جائے سامپ نے دوبارہ ڈنک مارا سیدنا ابو بکر نے پھر بھی پاؤں نہیں ہٹایا درد کی شدت پوری ران میں سے ہوتے ہوئے جسم میں آنے لگی پیر نہیں ہٹاتے تیسرا ڈنک مارا سامپ جاؤں اس ماں پر جس کے گھر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ نے جیسے فرزند نے جنم لیا پیر نہیں ہٹاتے سامپ ڈنک پہ ڈنک مار رہا ہے بولتے بھی موہ سے کچھ تو سیدنا ابو بکر صدیق کے درد کی شدت کی وجہ سے آنسو نکلائے اب وہ آنسو کے چند کترے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر گرے تو نبی علیہ سلام کی آنکھ کھل گئے ابو بکر کو دیکھا آنکھوں میں آنسو ہیں نبی علیہ سلام نے پوچھا فوراً بیدار ہوتے ابو بکر کیا ہوا ہمارے اگر کسی کے چوٹ لگ جائے کسی کو کوئی تکلیف ہو جائے یا کسی کو کوئی پریشانی ہو جائے تو بندہ تو سلام دعا بھی بھول جاتا ہے بات تا ہی آتا ہے کہ اببہ کا انتقال ہو گیا فلاں جگہ یہ ہو گیا سنو سیدنا ابو بکر صدیق نے کیا کہا تبی تو رسول اللہ صلی اللہ سلم نے میرے دین کے لیے جتنی قربانی ابو بکر نے دی اتنی کسی نے دی تو نبی علیہ السلام بوچھتے ہیں ابو بکر کیا ہوا تو کہنا تو یہ چاہیے تھا فوراں کہ رسول اللہ پیر میں سامپ کٹ گیا ڈنک مار دیا کسی چیز نے درد کی شدت ہے تو ابو بکر کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر کے ماں باپ آپ پر قربان ہو لفظ سنیں ان کے کہ یا رسول اللہ ابو بکر کے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ میری مال دولت اولاد سب آپ کے لیے حاضر ہے یا رسول اللہ میری جان آپ کے لیے حاضر ہے مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کسی زہریلی شہ نے میرے پاؤں کی ہیڑی کے اوپر کٹ لیا ہے امار بن یاسر کو دھرخت سے باندھا ہوا ہے اور مار رہے ہیں ابو جہل مار رہے ہیں اتبا مار رہے ہیں ولید مار رہے ہیں امیہ گزرہ امیہ تھا ان کو پتہ لگ کہ مجھے مار رہے ہیں بلال کے ایمان کا ان کو پتہ نہیں تھا بلال جب قریب آئے میں نے کہا یار بلال خدا کے واسطے دو چار دررے مار دینا تم تاکہ یہ تمہارے پیچھے نہ پڑ جائیں بلال نے دررہ اٹھایا پڑھئے تاریخ بلال نے دررہ اٹھایا اور تیز تیز گھمانے لگے ایک طرف امار بن یاسر بندے ہوئے ان کو دیکھا اور پھر پوری طاقت سے دررہ ابو جہل کے موں پہ مارا اور فرمائے تم کیا سمجھ یاسر اکیلہ میں بلال محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں میں ساتھ میں ہوں تم نے کیا سمجھا تیز بلال اکیلے ہم عمر رسول اللہ فرماتے کہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ نے کہا اپنا اپنا مال لاؤ فرمایا میں ہمیشہ یہ چاہتا تھا کہ میں سعید ابو پکر سے دو قدم آگے نکل جاؤں یہ عشق و محبت کی وہ داستان ہیں جن میں رکابتیں نہیں ہوتی جب ایک محبوب کے بہت سارے عاشق ہو نا تو عاشق میں یہ دور لگی رہتی کہ کاش ہم ایک سے آگے چلے جائیں فرمایا جب تبوک کی جنگ کا موقع آیا رسول اللہ نے فرمایا اپنا اپنا مال دو اللہ کے راستے میں فرمایا ان دنوں میں ابو بکر کا کاروبار کچھ کمزور تھا میرے پاس مال زیادہ تھا تو میں اتنا مال لے کے آیا کہ میں نے سوچا کہ آج عمر تمہارا ہی نمبر ایک آنے والا ہے فرمایا لیکن جب سجیدنا ابو بکر صدیق آئے تو دیکھا کی کپڑوں کی بجائے ٹارٹ کا کرتہ بہن رکھا ہے رسول اللہ سے تو عمر فاروق نے پوچھا کیا لے کے آئے میں یا رسول اللہ ہر چیز کو آدھی کر دی آدھی آپ کے لئے جتنے جانور تھے آدھے آپ کے لئے جتنی جہداد تھی آدھی فروخت کر کے آپ کے لئے جتنا سونا تھا آدھ آپ کے لئے لیکن جب ابو بکر آئے تو رسول اللہ نے جب ان کو دیکھا تو ابو بکر کیونکہ سب سے زیادہ محبوب ہیں فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کے آئے پڑھئے بخاری ہو مسلم کو صاحب تفقات نے لکھا ابو بکر نے رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر پیچھے چلے گئے سائیڈ پہ فرما صاحب وہاں نہیں آگے آؤ اور یہ بتاؤ کہ گھر والوں کے لئے کیا چھوڑ کے آئے قربان جاؤ سیجد ابو بکر نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں جو کشتہ سارا سار اپنے مال کے ساتھ اپنی زندگیوں کے ساتھ بلال کو بتا نہیں تھا کہ اگر میں کہوں گا کہ ایمان لے آئے ہوں یہ مجھے ماریں گے سیدن ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو ان کے باپ نے اس لئے قید کیا کہ یہ مدینہ نہ چلا جائے رسول اللہ کے پاس باپ بھی دشمن بھائی بھی دشمن چچا بھی دشمن محلے والے بھی دشمن قید کر کے رکھا ابو بصیر کو لیکن اچانک ایک دن قید کھانے کا دروازہ توڑ کے نکل آئے کئی دن کا سفر کیا امام بخاری نے لکھا ہے صحابہ فرماتے جس دن ابو بصیر رضی اللہ جس گلی سے گزرتے تھے لیکن سلح حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ کا ایک اگریمنٹ ہوا مکہ کے جو غیر مسلم تھے ان سے مسلمانوں کا ایک اگریمنٹ ہوا جنگ بندی کا اعلان ہوا اس میں یہ بھی شرط لکھ دی گئی کہ اگر مکہ سے کوئی بھاگ کے مدینہ آگیا تو واپس کرو گے ایک شرط لکھ دی کہ اگر کوئی قیدی تمہارا مکہ سے بھاگ کے مدینہ آگیا کوئی مسلمان تو آپ اس کو واپس کریں تو ابو بصیر تو بڑی تکلیف اٹھا کے بڑی مشکت کے بعد مدینہ منفرہ پہنچے لکھا ہے کہ جب محجد نفی میں داخل ہوئے رسول اللہ صلی اللہ سلام دعا ہوئی تو پیچھے ہی قریش کے دو سپاہی آگئے پیچھے ہی پہنچ گئے دو انہوں نے آتے ہی اپنی بات رکھ دی کہ آپ نے تو ہم سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کے آئے پر اپنے صحابی کو کہا کہ ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے اندازہ لگائیں کہ ایک بندہ کئی دن کی پیدل مسافت کے بعد پیروں میں جس کے بیڑی ہیں جس کا پورا جسم زخمی ہے خون رسرا ہے اور ایسی حالت میں وہ وعدہ دشمن یاد دلا رہا ہے اور سامنے عاشق ہے آج کل کے تو جو عاشق ہے نا ذرا سی ہلوے کے کٹوری دیر میں ملے تب ناراض ہو کے کھان 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 مولویوں سے سودے بازی کرنے پر آ جاتے ہیں کہ اتنے پیسے دیں گے یہ فلان کام کر دو دیں گے فلان جلسے میں آ جانا کوئی مولوی نہ مانے تو اس کے مخالف ہو جائیں گے کہ ہماری چدرات کو تم نے نہیں مانا دوسروں کی قریبی کا مزاق اڑھانے کے لئے جو سرمایہ دار ہے آج کل کا سرمایہ دار ہے وہ چاہتا ہے کہ مولوی ہمارے مطابق چلیں دین ہمارے مطابق چلیں سب سے بڑا مسئلہ تو ان کے پروٹوکول کا پسا ہوا ہے امام کو اپنا ملازم سمجھتے ہیں ان کے پروٹوکول کا مسئلہ ہجی تمہاری محجد میں گئے نماز کے لئے مکمل جگہ ہی نہیں ملی ہم نے تو اتنے لاکھ روپے خرچ کر دی یہاں واپس چل پڑے صحابہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کو اتنا رنج ہوا اسی وقت زمین پہ بیٹھے اپنے رب کی طرف ہاتھ اٹھائے کہ اللہ میرے ابو بصیر کی حفاظت فرما وعدہ تو نہیں توڑا اپنے رب سے مدد چاہی اب وہ دشمن نے کیا کہا سنی جو دو سپائی ابو بصیر رضی اللہ نے کو پکڑ کے مدینے سے واپس لے جا رہے ہیں جب انہوں نے ان کو اپنے ساتھ سوار کر لیا چلتے ہوئے انہوں نے تانہ مارا کی دیکھا نعوذ بللہ کہ جن کے لئے تم بھاگ کے آئے تھے انہوں نے تمہیں ہم سے بچایا نہیں قربان جاؤں سیدنا ابو بصیر رضی اللہ نے پہ اور فرما بدبخت چھپ ہو جا میرا تو اپنے رسول پر ایمان اور بڑھ گیا وہ اتنے سخت حالات میں بھی جو وعدہ کر لیتے ہیں اس وعدے کو توڑتے نہیں ہیں میرا ایمان تو اپنے رسول کے اوپر اور بڑھ راستے میں جا رہے تو اللہ اگر کسی بندہ کوئی کسی کا مخلص ہو نا جی کسی سے کوئی جان پہ چان ہو مخلص ہو کوئی مسئیبت میں پڑ جائے تو جو بن پڑتا کرتا چاہے تھوڑی مدد کرے یا زیادہ کرے چاہے دعا کرے یا سات میں جا کھڑا ہو جائے اور پھر جن لوگوں نے اللہ کو اپنی مدد کے لئے پکارا ہو امام بخاری نے لکھا ہے ابو بصیر راستے میں جگت لگائی پہلے ان میں سے ایک سپاہی کو مارا پھر اس کے بعد دوسرے کو مارا اور پھر مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جنگل کی گھاٹی کو اپنا گھر بنا لیا اور لکھا کہ اس دن کے بعد جو بھی مکہ سے بھاگ کے آتا تھا مسلمان کیونکہ مدینہ جا نہیں سکتا تھا وعد تھا کہ واپس کرنا ہے سارے کے سیدنا ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس جمع ہونے لگے ایک قوت تیار کر لی تاکہ کوئی کسی کو تکلیب پچائے تو اس کی حفاظت کی جا سکے پیارے نبی عزد محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جن لوگوں نے قربانیا دی ہیں ان کی اگر آپ داستان پڑھیں گے آپ کو پتہ لے گا عشق حقیقی ہوتا کیا جس میں مفادات نہیں ہوتے صرف محبتیں ہوتی ہیں صرف محبتیں مفادات ہوتے ہی نہیں ان کا مطاوہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ 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 سلم ہے آئیکل تو عقید منجمید اپنی جگہ پر اماموں کی قبائیں لڑ رہی ہیں وہ کہتے ہمیں تو سچ بولنے کی بڑی عادت اپنی بیٹی کی شادی اپنی برادری کے بار کی اگر تمہیں سچ بولنے کی عادت تو بتاؤ کہ ہم نے یہ کام کیا ہے سچ بولنے کی عادت تو بتاؤ کہ تم نے بچپن سے لے کے جوانی تک کتنے گناہ کی ہیں دوسروں کی خلافات کرنا یہ سچ ہے دوسروں کی برائی کرنا یہ سچ ہے دوسروں کو تانے دینا یہ سچ ہے اپنا بتاؤ کہ دین کے نام پر کتنے سے ٹھگیاں ماری اپنا بتاؤ کہ کاروبار میں کن کے ساتھ بھئی مانیا کی ہیں اگر اتنا سچ بولنے کی عادت آگئی تو پھر پہلے اپنی زندگی کا سچ لوگوں کو بتاؤ کہ ہم سچ ان کی زندگی وں کو اگر آپ دیکھیں گے آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا اس کے حقیقی ہوتا کیا ہے ساری دنیا ایک طرح کوئی مطلب نہیں یہ مطلب ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وسلم ہم سے راضی ہو جائیں کہتا جی ہم سنت کے اوپر چلتے ایک سنت تو نہیں کوئی لباس کی سنت نہیں کوئی کاروبار کی سنت نہیں کوئی زبان چلانے کی اس کو تیس طریقے کے ساتھ استعمال کیا جائے اس کی کوئی سنت نہیں کوئی دوسروں سے معاملات کی سنت نہیں بچوں کے ساتھ معاملات کی سنت نہیں سڑک پر چلنے کی سنت نہیں بس ایک یا دو سنت سے کام بننے والا نہیں ہے جب تک مکمل محمد الرسول اللہ صلی اللہ سلام کی سنت پر نہیں آج اور آپ یقین مانیں آج بھی اگر کوئی رسول اللہ کی سنت پر آجائے عمر رضی اللہ تعالیٰ دور میں لکھا ہے کہ ملک شام سے آگے ایک گاؤ میں ایک بندہ ہوا وہ حضرت عبراہیم علیہ صلی اللہ کی طرح اس نے اپنے قبیل والوں کو توحید کا پیغام دیا تو سب لوگوں نے لکڑیاں جمع کی کہ اس کو جلانا ہے اور اس بندے کو آگ میں پھیکا گیا اور پھر کیا ہوا جیسے اللہ نے حضرت عبراہیم علیہ سلام کی حفاظت فرمائی اسی طرح اس بندے کی بخیدہ عمر نے بلا کہ اس سے ملاقات کی کہ اچھا تو وہ ہے جس کی اللہ نے اسی طرح حفاظت فرمائی جس طرح عبراہیم علیہ علیہ السلام کے لئے آگ چھنڈی ہو گئی اس کے لئے بھی ہو گئی تو اس لئے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم آشکان رسول ہیں صلی اللہ علیہ علیہ سچے عاشقوں کی کمی نہیں ہے دنیا میں آپ کو بتا ہے آج بھی ایسے کروڑوں اہل ایمان ہیں جو حقیقی طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ سلام سے عشق کرتے ہیں لیکن جو عشق کرتے ہیں وہ جتاتے نہیں ہیں جو عشق کرتے ہیں وہ کسی جو رسول اللہ سے عشق کرتے ہیں وہ دوسروں کی بین بیٹیوں کا احترام کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سے عشق کرتے ہیں ان کا دل اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ساری کی ساری برداشت کر کے بھی دوسروں کے لئے دعائیں کرتے ہیں تو کچھ بائید نہیں ہے کہ آج بھی اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی عشق حقیقی کی طرف چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کے پیارے نبی عزد محمد الرسول اللہ صلی اللہ کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالم